سمندر میں خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں مشہور کہاوت ہے کہ سمندر آپ کا دوست تب تک ہے جب تک آپ کا بحری جہاز سلامت ہے اور اگر آپ کے پاس آپ کا جہاز نہیں ہے تو آپ چاہے دنیا کی سب سے اچھی ترین لائف بوٹ میں ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں آپ محفوظ نہیں ہیں لائف بوٹ آپ کو تھوڑے بہت سمندری خطرات سے تو بچا سکتی ہے لیکن زیادہ عرصہ کے لیے ہمیشہ کے لیے آپ کی محافظ نہیں بن سکتی لائف بوٹ کینوٹ پروٹیکٹ یو فور ایور بلکہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت لائف بوٹ میں بیٹھ کر بھی اسکیپ نہیں کر پاتی اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاز اپنے عملے کو یعنی کہ اپنے کرو کو اپنے ساتھ لے کر پانی میں ڈوب جاتا ہے ویسے تو اس قسم کے واقعات بہت سارے ہیں لیکن اگر ہم مشہور واقعات کی بات کریں تو ٹائٹینک اس کا سسٹر شپ بریٹینک کارپیتیا ایس اس کارپیتیا جس نے کہ ٹائٹینک کے سروائبرز کو بچایا تھا وہ والا جہاز کوسٹا کنکوڈیا ای تنک یہ ان چند ایک مشہور واقعات میں سے ایک ہیں ان میں ٹائٹینک کا واقعہ مشہور اس لیے ہوا کیونکہ اس میں لاؤس آف لائف زیادہ تھا بریٹینک کا واقعہ مشہور اس لیے ہوا کیونکہ وہ ٹائٹینک کا سسٹر شپ تھا اس اس کارپیتیا اس کا واقعہ مشہور اس لیے ہوا کیونکہ یہ وہ جہاز تھا جس نے کہ ٹائٹینک کے سروائیورز کو بچایا تھا اور کوسٹا کنکوڈیا اس لیے مشہور ہوا کیونکہ کپتان سامنے ٹھیک ٹاک غلط قسم کے ڈیسیجنز لیے تھے اور اگر ہم صرف ٹائٹینک کی بات کریں تو ٹائٹینک کی وجہ شہرت ایک اور یہ بھی ہے کہ اس پر ہالی ووڈ کم از کم دو بار تو اپنی فلم میں بنا چکا ہے اس فلم کے تازہ ترین ورزن میں ویسے تو بہت سارے سینز میں کمال مہارے سے کام گیا گیا ہے اور بہت سارے امدہ قسم کے ویشولز جذبات کو بھارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں لیکن اس فلم کا غالباً ایک سین ایسا ہے جس کو بنیاد بنا کر مجھ سے بار بار سوال کیا جاتا ہے یہ سینے اس وقت کا جب فلم کے آخر میں کیپٹن ایڈورٹ جے سمیتھ جہاز کے بریج کے پر چلے جاتے ہیں جہاز ڈوبتا ہے ساری کی ساری کھڑکیاں سمیش ہوتی ہیں پانی بہت تیزی سے اندر آتا ہے اور اٹلانٹک اوشن میں ڈوبتا ہوا یہ جہاز اپنے کپتان کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کی تہے میں جا پہنچتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ انیمیٹیڈ موویز بھی دیکھتے ہیں اور انیمیٹیڈ موویز سے متاثر ہو کر مجھ سے ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا جہاز کے کپتان کے پاس کوئی ہیرے نوما چیز ہوتی ہے کہ جہاز کے ڈوبنے سے پہلے جس کو کھا کر وہ پہلے اپنی جان لے لیتا ہے اور پھر وہ جہاز کے ساتھ ڈوبتا ہے اور یہاں پھر ایک سادہ سا سوال مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا کسی بھی جہاز کا کپتان اپنے جہاز کے ساتھ ہی ڈوب جاتا ہے اور کیا کوئی ایسی ریگولیشن ہے جو کہ جہاز کے کپتان کو فورس کرتی ہے کہ جب اس کا جہاز ڈوب رہا ہو اس کو یہ پابند کرتی ہے کہ اس نے اسی جہاز کے ساتھ ڈوبنا ہے دیکھیں جی کہانی یہ ہے کہ آپ کو یہ جہاز صرف اور صرف ٹریڈنگ ہی نہیں کرتا اور یہ صرف اور صرف آپ کی ارننگ کا سورس ہی نہیں ہوتا یہ آپ کا گھر بھی ہوتا ہے یہی پر آپ رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں سوتے ہیں آرام کرتے ہیں اور پھر وہاں ہی جہاز اور وہاں ہی جہاز آہستہ آہستہ جہاز کا تمام عملہ آپ کو آپ جہاز کے تمام عملے کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں آپ ایک خاندان بن جاتے ہیں اور یہ جہاز آپ کا گھر بن جاتا ہے اور جب آپ کا گھر ڈوب رہا ہو تو ظاہری سی بات ہے خوش تو کوئی بھی نہیں ہوتا بلکہ حقیقتا میں آپ کو ایک اور مزیدار بات یہ بتاؤں کہ اگر آپ جہاز پر زیادہ ٹائم گزار کے جب گھر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جہاز یاد آ رہا ہوتا ہے آپ تو گھر جا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی زندگی کا ایک حصہ جہاز پر رہ چکا ہوتا ہے اور یہی گھر جب ڈوب رہا ہوتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ اپارٹ اف یور لائف is also sinking with the ship وہ بھی جہاز کے ساتھ ہی ڈوب رہا ہوتا ہے لیکن اب ایسے میں جب کے جہاز ڈوب ہی رہا ہے تو جہاز کے کپتان کی کیا رسپونسبلیٹیز ہیں اسے کرنا کیا ہوتا ہے بہت زیادہ تفصیلات میں جانے کی بجائے میں آپ کو صرف اور صرف important important چیزیں بتاؤں گا چیزہ چیزہ بات ہے میں آپ کو بتایا دیتا ہوں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاز کے کپتان نے SOS call یا distance call بھیجنی ہے تاکہ تمام کے تمام افراد جو کہ شور پر موجود ہیں وہ تمام کے تمام افراد جو کہ قریب کے جہازوں پر موجود ہیں ان سب کو یہ پتا چل جائے کہ اس وقت فلان جہاز distance میں ہے اور ان کو immediately help کی ضرورت ہے اور یہ SOS call یا distance call اس نے ہر ممکن طریقے سے بھیجنی ہے by every way that he can send it اپنے جہاز کو اگر وہ چل رہا ہے اور قریب میں ہی کم گہرائی والا سمندر موجود ہے یعنی کہ shallow waters تو اس نے اپنے جہاز کو وہاں لے کے جانا ہے مقصد یہ ہے کہ اگر کچھ بچ سکتا ہے تو اس کو بچایا جا سکے تاکہ لیٹر آن اگر جہاز میں سے کوئی چیز سیلویج کی جا سکتی ہے تو وہ سیلویج ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی live boat آرام سے پانی میں اتر سکیں اور تمام survivors کے جنہوں نے جہاز سے escape کرنا ہے وہ آرام سے live boats میں بیٹھ کر پانی میں اتر سکیں اس کے علاوہ آپ نے جہاز کی speed انتہائی کم کر دینی ہے اور اگر ضروری ہے تو آپ نے جہاز کو روک دینا ہے depending upon the circumstances جیسے کہ آپ کے حالات ہوں اس عمر کو یعنی کہ اس بات کو اس نے یقینی بنانا ہے کہ جہاز کے تمام کے تمام لوگ live boats کے اندر بیٹھ چکے ہوں اور اگر کوئی نہیں آسکا تو اسے یہ مکمل معلومات ہوں کہ وہ کیوں نہیں آسکا if that person جو کہ نہیں آسکا he needs to be rescued تو اس کو آپ نے rescue کرنا ہے تاکہ اس کی جان بجائی جا سکے اور پھر اس کو بھی آپ نے live boat کے اندر بیٹھانا ہے آسان الفاظ میں آپ نے بندے پورے کرنا ہے you have to complete the head count کہ جہاز کے تمام کے تمام لوگ موجود ہیں and everybody is accounted for اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کرنی ہوتی ہیں لیکن میرے خیال میں باقی کاموں کا یہاں پر ذکر کرنا وہ خاص ضروری نہیں ہے بلکہ ان تمام کاموں میں سے بھی پہلے اور آخری کام کو یعنی کہ آپ نے جو distress signal بھیجنا ہے جو SOS signal بھیجنا ہے اس کو اور جو آخری کام ہے یعنی کہ آپ نے جو بندے پورے کرنے ہیں you have to complete the head count یہ دونوں کے دونوں کام ایسے ہیں جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہیں جہاں تک بات رہی باقی کام ہوگی یعنی کہ آپ نے جو باقی تمام کی تمام چیزیں کرنی ہے وہ آپ نے تب کرنی ہے جب آپ کو وقت اور حالات اجازتیں یعنی کہ depending upon the circumstances جب سب کے سب لوگ پورے ہو گئے اور لائف بورٹس کے اندر بیٹھ گئے تو اس کے پاس پھر کپتان صاحب کیا کرتے ہیں انہوں نے کال کرنا ہے انجنو میں کیونکہ usually چیف انجینریز دگائے جو کہ انجنو میں سب سے آخر میں موجود ہوتا ہے چیف انجینریز آپ کو کال کر کے کپتان صاحب نے ان کو یہ آرڈر دینا ہے کہ جی آپ بھی جائیں اور آپ اپنی لائف بورٹ کے اندر جا کر بیٹھ جائیں At the same time جہاز کے بریج کے اوپر کپتان صاحب کے پاس ایک duty officer ہوتا ہے جو کہ آخر میں موجود رہتا ہے اور ایک ہوتا ہے AB یعنی کہ able seaman جو کہ بریج کے اوپر موجود ہوتا ہے ان دونوں کو بھی کپتان صاحب نے آرڈر دینا ہے کہ وہ بھی جائیں اور اپنی لائف بورٹس پر بیٹھ جائیں اور یہ تمام آرڈرز دینے کے بعد کپتان صاحب نے خود بھی ان کے پیچھے پیچھے جانا ہے اور اپنی لائف بورٹ کے اندر جا کر بیٹھ جانا ہے And once he gives the order of abandonship جو کہ وہ بریج کے اوپر بھی دے سکتے ہیں لائف بورٹ کے اندر جا کر بھی دے سکتے ہیں Entirely up to him ان کی مرضی ہے وہ جب مرضی دیں جب وہ یہ آرڈر دیں گے تو پھر لائف بورٹس اتاری جائیں گی اور اس کے بعد آپ جہاز کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو اس سوال کا جواب کہ کیا جہاز کے کپتان کو اپنے بحری جہاز کے ساتھ ہی ڈوبنا ہوتا ہے نہیں بالکل نہیں کتئی طور پر نہیں He doesn't have to do all of that جہاز کے کپتان کو بھی اپنی جان بچانے کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کہ کسی بھی اور کرو میمبر کو البتہ اس پر پہلی ذمہ داری یہ آئد ہوتی ہے کہ اپنی جان بچانے سے پہلے اس نے اس چیز کو make sure کرنا ہے یقینی بنانا ہے کہ جہاز کے باقی تمام افراد سیف ہیں لائف بورٹ کے اندر بیٹھ چکے ہیں and he will be the last person to go اور اگر جہاز کے کیپٹن صاحب اس چیز کو یقینی نہیں بناتے کہ جہاز کے تمام کے تمام لوگ سیف ہیں یا نہیں ہیں تو پھر ان کو کوسٹا کنکوڈیا کے کپتان صاحب کی طرح سزا کارٹنی پڑے گی because ان کی responsibility میں یہ بات شامل ہے کہ انہ نے پہلے دوسروں کو بچانا ہے اور پھر اپنے آپ کو اور جہاں تک بات رہی ٹائٹینکی تو ٹائٹینک کے کیپٹن صاحب بریج پر اس لیے چلے گئے تھے because there was nowhere else to go کہیں اور جانے کی کوئی جگہ تھی نہیں جہاز کی لائف بورٹس بچی نہیں تھی اور ظاہری سی بات ہے کہ انہوں نے ایک پروفیشنل کپتان ہونے کے ناتے پہلے باقی لوگوں کی جان بچائی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کی اب ان کے لیے کوئی لائف بورٹ بچی نہیں تھی تو ان کو یہ پتا تھا کہ میں نے جہاز کے ساتھ ہی ڈوبنا تو ہے ہی and that is why he went on the bridge اگر آپ لوگ ٹائٹینک اسسٹرشپ بریٹینک کی داستان جاننا چاہ رہے ہو اور یہ جاننا چاہ رہے ہو کہ وہ جہاز ڈوبا کیسے تھا تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اور اگر آپ جاننا چاہ رہے ہو کوسٹا کنکوڈیا کی دردناک داستان تو وہ لنک ہوگی یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا with tons of love to my Orange Shots family and to be Orange Shots family this is B.Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orange Shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ